بسم اللہ الرحمن الرحیم آوازیں کسی جاتی ہیں اور بعض پروگراموں میں تو ان خواجہ سراؤں کی تضلیل بھی کی جاتی ہے آج میں آپ کو ملوانے جا رہا ہوں توبہ ٹیک سنگھ کی ایک پروفیسر خواجہ سراؤں سے جن کا نام فیضی صاحبہ ہے یہ پیدائشی کنر ہیں اور توبہ ٹیک سنگھ کی رہائشی ہیں انہوں نے ایم فل کرنے کے بعد اپنی تعلیم جاری رکھی ہے اور اب پی ایش ڈی کر رہی ہیں اور یہ ایک ٹاپ کلاس کی پروفیسر ہیں اور مختلف یونیورسٹیوں میں لیچرار کے فرائسر انجام دیتی ہیں انسانیت سے محبت کی مثال یہ ہے کہ مخترمہ فیضی صاحبہ کاموکی کے سکول ٹیچر گلزادہ خان صافی کی انسانیت سے محبت سے متاثر ہو کر ان سے ملنے کاموکی پہنچی گلزادہ خان صافی کاموکی کے ایک پرائمری سکول کے ٹیچر ہیں اور آئے روز سوشل میڈیا پر وائرل ہوتے نظر آتے ہیں پروفیسر فیضی صاحبہ نے گلزادہ صافی کے ساتھ پورا دن گزارا اور خوشگوار محول میں گپ شپ ہوئی تو ناظرین بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خواجہ سراؤں کو اگر اس معاشرے میں وہ حقوق مل جائیں جو ایک نارمل انسان کو ملتے ہیں تو یہ کمیونٹی پاکستان کی تعمیر و ترقی میں مصبت کردار ادا کرے گی فیضی صاحبہ کو ان کے والدین کی طرف سے سپورٹ ہی اس کے باوجود اس مقام پر پہنچنے کے لیے انہیں بے انتہا پریشانیوں کا سامنا رہا آج جب وہ اس پوزیشن پر پہنچ چکی ہیں کہ ان کی آواز میں اور ان کی بات میں وزن ہے تو وہ اب اپنی کمیونٹی کی جنگ لڑ رہی ہیں فیضی کے مطابق وہ گلزادہ صافی کو کافی عرصے سے فیس بک پر فالو کرتی ہیں اور ان سے بے انتہا متاثر ہیں جس وجہ سے وہ توبہ ٹیکسنگ سے کاموں کی آئی ہیں اس حوالے سے جب ہماری بات گلزادہ صافی سے ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں فیضی صاحبہ کا مشکور ہوں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر میری خیر و آفیت دریافت کی انہوں نے کہا کہ فیضی صاحبہ آج جس مقام پر ہیں اس کے پیچھے ایک بہت بڑی جدوجہد ہے ایک سٹگل ہے انہوں نے کہا کہ میں انہیں داد دیتا ہوں کہ انہوں نے اتنی مشکلات سہنے کے بعد بھی عمت نہیں ہاری بلکہ کمزوری بزدلی اور خکارت کو شکست دے کر اپنا لوہہ منوایا آہر میں فیضی صاحبہ کی فرمائش پہ گلزادہ خان صاحبی کے دو بول ملاحطہ فرمائے تو ناظرین اب کے لئے اتنا ہی اس کے ساتھ ہی میں جائزت چاہتا ہوں اللہ نگے بان آہ چل کے تجھے میں لے کے چلوں ایک ایسے گگن کے تلے جہاں غم بھی نہ ہو آنسو بھی نہ ہو بس پیار ہی پیار ملے آہ چل کے تجھے میں لے کے چلوں ایک ایسے گگن کے تلے جہاں غم بھی نہ ہو آنسو بھی نہ ہو بس پیار ہی پیار پلے ایک ایسے گگن کے تلے